تامنے بیٹھے ہمارے سبی کسان بھائیوں بزرگوں ہماری بینیں بیٹھی ہیں میڈیا بڑے بھائی ساتھیوں آج یہ اندولن پورے دیس میں گونج رہا ہے اور آج پورے دیس کا ہر ورگ کےول کسان ورگ نہیں پورے دیس کا ہر ورگ اس اندولن کا سہیوگ کر رہا ہے اور کرنا چاہیے بھی کرنا چاہیے بھی جو دیس کی واسطہ وقتہ ہے وہ امیری اور گریبی کے بیچ بڑھتی گھائی جس سے ہمارا دیس بکمری کے کگار پہ پہنچ گیا ہے جو سننے کی چڑیا تھی آج مٹی کی چڑیا نہیں بچی اس دیس کو ہمارے دیس کے نیتی کاروں نے برباد کیا انگریجوں نے برباد نہیں کیا اب انگریج نہیں ہے اب ہمارے دیس کے نیتی کار ہیں جنہوں نے اس دیس کو برباد کیا اور عطی گمبیر سٹی آج پیدا ہو چکی ہے مدہ کےول کسان کا نحیہ سرکار کو سمجھنا چاہیے سرکار کو شاید وہاں تک نہیں پہنچ رہی جہاں تک دیس کی حالات ہے شاید وہاں تک نہیں سوچ رہی شاید وہ اس اندولوں کو ابھی بھی کسان اندولن تک کی سیمہ میں دیکھ رہے ہیں یہ گصہ ہے پتھر بیشک آخری چھوٹ سے نہیں ٹوٹ پتھر بیشک آخری چھوٹ سے ٹوٹا لیکن جو پہلے والی چھوٹے ہیں وہ بیکار نہیں گئی اسی طرح ہے اندولن بیشک آب بڑا ہے لیکن جو پہلے والا اکروش ہے وہ نظر آ رہا ہے جو ہر ناغری کے اندرہ اکروش ہے وہ نظر آ رہا ہے آپ نے بھارت مند کا اعلان کیا تھا کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک بھارت مند ہو گیا جو کھیتی کرنے والے نہیں تھے جس کا کھیتی سے کوئی سبند نہیں تھا وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا تھا آج بھی دیسوں میں جو دوسرے دیسوں میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کے اندولن کا ساتھ دے رہے ہیں وجہ ہے دیس کی لوٹ وجہ ہے کہ ہمارا دیس جو سوننے کی چڑیا تھا آج بھکمری میں ایک سو سات دیسوں میں چرانوے میں ستان پہ پہنچ گیا ہے یعنی بھکمری میں سب سے نیچے اور اسی دیس کے اندر ایک پریوار کی آمدن نبے کروڑ پرتی گھنٹا نبے کروڑ پرتی گھنٹا اور اسی دیس میں دوسرے پریوار کی آمدن نو رو پہ پرتی گھنٹا نہیں ہے انتر دیکھئے بگاوت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا بگاوت کرنے کے لیے بھکا مرتا کیا نہیں کرتا نو نبے کروڑ پرتی گھنٹے کا مطلب ہے جس نبے کروڑ پرتی گھنٹے کا مطلب ہے کہ پورے دیس کے کسانوں کے ٹوٹل کرجے کے برابر اس سے بھی زیادہ پورے اگر ایگرو انڈسٹری کا کرجہ لگ کر دیں پورے دیس کے ٹوٹل کسانوں کے ٹوٹل کرجے کے برابر ایک ہی پریوار کی آمدن ہے ایک پریوار کی اور پھر سرکار کہتی ہے کہ ہم ایم ایس پی پہ خرید نہیں کر سکتے سترہ لاکھ کروڑ رپیہ بجٹ بنتا ہے سترہ لاکھ کروڑ ہمارے پاس ہے نہیں جھوٹے آگنے پیش کرتے ہیں سترہ لاکھ کا تو ٹوٹل اناج پیدا ہوا سترہ لاکھ کروڑ کا اگر سرکار سارے کو خریدے تو بیچے گی بھی تو اور ستہ آسان کڑاون کے سامنے ہے کہ سترہ لاکھ کروڑ دیس کے کسانوں بھی جیب میں ہر سال آنا چاہیے لیکن وہ سترہ لاکھ کروڑ آنی رہا یہی ہمارے ٹوٹل کا کارن ہے یہی دیس کی جی ڈی پی لے ہون جانے کا کارن ہے یہی دیس میں مندی آنے کا کارن ہے اگر سترہ لاکھ کروڑ کی جگہ پورے دیس کے کسانوں بھی جیب میں بارہ لاکھ کروڑ آئے چودہ لاکھ کروڑ آئے دس لاکھ کروڑ آئے تو وہ جو کم پیسہ آیا وہ دیس کی جی ڈی پی کو بڑھانا تھا اس نے کیونکہ کسان کے پاس جو پیسہ آئے گا وہ پورا پیسہ بازار میں گھومے گا لیکن جس کے پاس نبے کروڑ پرتی گھنٹے کی عمدن ہوگی اس کا پیسہ بازار میں نہیں گھومے گا اور پھر کیا ہوا دورہ ڈاکہ اور مارتے ہیں پھر مندی کے نام پہ کہ مندی آگئی کاریں کم بھی کی موٹر سیکلیں کم بھی کی مکار کم بھی کے کیونکہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا پیسہ آپ کو دینا چاہیے اور مندی کے نام پہ پچھلے سال دیس کے کھجانے سے پانچ لاکھ کروڑ نکالا اور پانچ لاکھ کروڑ کارپوریٹ کو بانٹ دیا سدہ بانٹ دیا جس دیس کے اندر ہجاروں کسان کرجے سے دبکیا تو بھتیا کرتے ہیں ان کے لئے دیس کا کھجانہ نہیں ستر لاکھ کروڑ دیا گیا مارتی کو ستر لاکھ کروڑ دیا گیا دیس کے بلڈروں کو ایسے کر کے پانچ لاکھ کروڑ بانٹ دیا اور جب کسان کی کرجہ معافی کی بات آتی ہے جب کسان کی اہمیش بھی کی بات آتی ہے تو سرکار کہتی ہے کہ ہمارے کھجانے میں پیسہ نہیں ہے کسان کو دینے کے لئے پیسہ نہیں پہلی پانچ ورسیہ یوجنہ میں چودہ پرسنٹ بجٹ خرچ کیا گیا تھا کھیتی کے اوپر اگر آج بھی کھیتی میں چودہ پرسنٹ بجٹ خرچ کیا جائے تو ہمارا اتفاد اللاکت کم ہو سکتی ہے آج تک دیس کا پانی نہیں باندھا گیا جو ہم تیس آس پاور کی موٹر سے کھینچ رہے ہیں نا وہ ہمارے اوپاس اوپر اپلبد ہے اگر بجٹ خرچ کر دیا جائے اگر اس پانی کو باندھ سچائی کے لئے دے لیا جائے لیکن نہیں جہاں چودہ پرسنٹ بجٹ خرچ تھا پہلے سال کی کھیتی پر پہلی پنچ ورسیہ یوجنہ میں آج ہمارے حصے آرہے ہیں دیس کے کھجانے سے سو روپے میں کیول بیاسی پیسے اس لیے وہ پیسہ جو دیس کے کھجانے سے کھیتی پر لگنا چاہیے تھا وہ آپ کو خود لگانا پڑ رہا اور کھیتی مہنگی ہو گئی ہے اس لیے ہم امریکہ کا مقابلہ نہیں کر پاتے یہ کہتے ہیں کہ ورڈ مارکیٹ میں چلے گے پوری دنیا کا ویپار کٹھا ہو گیا اب ہمارے دیس کے لوگ ہمارے دیس کا ویپاری چاہے امریکہ سے خرید دے چاہے آسٹریلیا سے خرید دے چاہے ہندوستان سے خرید دے کہیں سے خرید دے جہاں سے سستہ ملے گا وہاں سے خرید دے گا اور آپ کے سامنے ہے وہی کارنہ ہماری بربادی کا بن گیا یہاں کی کھیتی مہنگی ہوگی وہاں کی کھیتی سستی ہوگی یہ اندولن دیس کی قسمت لکھے گا دیس کی قسمت لکھے گا یہ اندولن اب قسمت کہتے ہیں قسمت کیا ہوتی ہے کہ نے کسی سنت سے سوال کیا کہ مہاتمہ جیے قسمت کیا ہوتی ہے اس نے کہاں سندھی بھی چھیت کر دو کس جمع مت مت کا مطلب بدھی جس بدھی کے ہیں وہی ہماری قسمت ہے اگر آپ لوگ آج بیٹھے ہو یہاں پہ اور ہم ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے یہی پہ لیکن وہ واپس نہیں جائیں گے جب تک ہماری بات نہیں ماننی جائے گی تو کوئی صورت نہیں ہے ہماری بات نہ ماننی جائے اور ایک بات ہم مودی کو اور سمجھا دینا چاہتے ہیں مودی جی ہر بات میں کہتے ہیں کہ سانوں کو سمجھ نہیں آرہا قانون تو بڑے اچھے ہیں سمجھ نہیں آرہا ہم کہتے ہیں مودی جی تیرے کو یہ اندولن سمجھ میں نہیں آرہا یہ اندولن ہمارا اٹھایا ہوا نہیں ہے ہم بہادری مارتے رہے ہیں ہمارا اٹھایا ہوا اندولن نہیں ہے یہ تو بکشی شفظ پرماتمہ کی ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنا انتجام ہے ہر جگہ لنگر پتہ نہیں کیا 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 لوگ لاکے شیوہ کر رہے ہیں اگر ہمیں تو کوئی دس ہجار کروڑ روپیہ بھی دے دے اور کہیں اتنا انتجام کر دو آدمی کے بس کا نہیں ہے آج بیدیسوں تکی سپورٹ مل رہی ہے جو بیدیسوں میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں پورے دیس کی سپورٹ مل رہی ہے ہر مجدور سے لے کے بھی اپاری تکی سپورٹ مل رہی ہے بڑے بڑے وکلوں تکی سپورٹ مل رہی ہے ہمارے کی ایسے نہیں مل رہی ویسیس رحمت ہے اس مالک کی اور اس مالک کے پیدا کیے ہوئے اندولن کو مودی کی سمجھ میں نہیں آرہا یہ خدا کا اور خدی کے بیر جیسی حالات پیدا ہو رہے ہیں اس پرماتمہ کی آواج کو اس کے اشارے کو نہیں سمجھ رہا مود دیا جا تو میں بینٹی کروں گا کہ یہ اندولن لمبا چلنے کے تو اثار ہوئی گئے اس میں تو کوئی شک نہیں بچا ہے کیونکہ ابھی تک سرکار اپنی بات سے آگے نہیں بڑی ہے ابھی تک وہیں پیڑی ہوئی ہے جد پکڑی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو جو قانون ایک بار بنا دیا واپس لیا یعنی دیس سے بھی بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اس لیے سبھی کو اور زیادہ جور لگانے کی ضرورت ہے ہمارا سب دیس واسیوں سے اپیل ہے کہ سب اس میں اور زیادہ اپنا سہیوگ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں کیونکہ مودی تو ایک طرح سے پرماتما کوئی چیلنج کر رہا ہے سب اس میں سہیوگ کریں اور ایک بینٹی میں اس کے ساتھ یہ کرنا چاہوں گا کہ اندولن آپ مہارا نہ ہو جائے جو سندیس یہاں سے جائے جو سندیس یہاں کی کمیٹی جاری کرے اسی تک سیمیت رہیں اسی تک سیمیت رہیں اس کے آگے نہ بڑے خاص طور پر میں ہریانہ کے بھائیوں سے بینٹی کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک یہاں سے سندیس جائے اس کے آگے نہ بڑے اندولن کو آپ مہارا نہ گھونے دیں اگر اندولن آپ مہارا ہو گیا اندولن ٹوٹ جائے گا جیسے جات اندولن ٹوٹ گیا تھا آپ مہارے کا مطلب ہے کہ کوئی کہیں سے کال کر دیں میرے پاس تھوڑی سی بات آئی ہے کہ ہم جو اس کے لائنس کے ٹاور یہ بھی اگھار دیں گے ایسی کال یہاں سے نہیں گئی ہے یہاں سے لائنس کے سمپند کرانے کی کال گئی ہے یہاں سے ٹاور اگھارنے کی کوئی کیول کاٹنے کی کوئی مال پر دنگا فساد کرنے کی کوئی الٹا سدہ کام کرنے کی کوئی کال نہیں ہے اور کسی نے اپنے مرجی سے کوئی کال نہیں دینی ہے اپنے مرجی سے کوئی سوسل میڈیا پر کوئی کال ڈال دیتا ہے اور اس کا مائنس اثر چلا جاتا ہے کیونکہ جہاں پہ لوگ ہی کٹھے ہوں گے وہاں پہ بینہ لیڈر کے ہی کٹھے ہوں گے اور کئی طرح کے لوگ اس میں کئی طرح کے لوگ اس میں بڑھ جاتے ہیں جس سے دنگے فساد کا ڈر رہتا ہے تو ہماری ایک اپیل ہے سب سے کہ اس اندولن میں دنگا نہیں ہونے دینا ہم نے کسی کا لقصان نہیں کرنا ہم نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہم نے سارے اتیچار سینے ہیں ہم نے کسی پہ اتیچار کرنا نہیں ہے اندولن کا مطلب ہے آپ اتنا اتیچار سہیں کہ آگے والے کی آتمہ ہل جائے اور وہی اس میں آپ کا ہم کسی پہ اتیچار کریں گے تو اندولن ہمارے برودی چلا جائے گا تو میری بینتی ہے کیونکہ میرے کو تھوڑی سی سکایت ہریانے سے ملی تھی کوئی دنگا فساد کو کوئی اپدرم کہیں پہ نہ کر دے اس لیے میں آپ کو سبھی کو سندیس دینا چاہتا ہوں کہ ہریانے کا کیا پورے دیس کا کہیں بھی کوئی بھائی اپنی طرف سے کوئی کال نہ دے اندولن کو کسی طرح سے ڈائی وارٹ کرنے گی اندولن میں کسی طرح سے کچھ جوڑنے کی جو یہاں سے کال جاتی ہے جو یہاں کے ہماری سنیخت کمیٹی ہے وہ جو کال دیتی ہے سب اس میں سوجوان آدمی ہے وہ جو کال دیتی ہے کیبل اسی پہ عمل کریں آپ نے میری بات سنی آپ نے ٹائم دیا آپ سب